ماما مجھے بھوک لگی ہے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آج ہم بنا رہے ہیں آلو گوشت اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے چلیں اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ بڑا ہی جھڑ پڑ بن جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے کوکر چورے پر رکھا ہے اس میں میں ڈالوں گا یہ میں نے آدھا کلو گوشت لیا ہے یہ بیخ ہے اور بون سمیت میں نے لیا ہے اب یہاں پہ میں نے یہ تین میڈیم سائز کی ٹماتر کٹے ہیں دو میڈیم سائز کی پیاس کٹے ہیں اور تین ہری ملچیں ان کو ہی میں نے آدھا کٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کھانے کے چمچ ادرک اور لسن کا پیسٹ لیا ہے نمک ڈالیں گے حضر زیکا حلدی پاورڈر ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ پیسوی الار مش ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ پیسوی دھنیا ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ اور پس پہ ایک کلاس پانی کھٹا لیں گے اب ککر کو ہم لگا کے راست دیں گے دس منٹ کے لیے اور آنج کو میڈیم ہی رکھیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں ککر کو ہم نے کھول لیا گیس ساری نکال کے پھر کھولا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ہے اس کو خوشک کریں گے ہم یہ دیکھیں پانی ہم نے خوش کر دی یہ بلکل ہلکا سا پانی ہے تو اب اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے تاکہ گوش کی اچھی طرح بنائی کریں میں ایک کپ آئل ڈال رہی ہیں اور آنج کو میڈیم رکھیں گے یہ دیکھیں گوش کو بھونتے ہیں تقریباً پانچ مٹ ہو گئے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی آلو یہ میں نے چار آلو لیا تھے ان کو کارٹ لیا اس میں بڑے بڑے ٹکڑوں میں دیکھیں گے اب آلو ڈال کے دو تین منٹ کے لیے ہم بنائی کریں گے آلو کو بھونتے ہیں تین منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارے آلو گل جائیں میں اس میں تقریباً ڈیٹھ گلاس پانی کے ڈال رہی ہوں تاکہ آلو بھی گل جائیں اور ہمارے پاس شوربہ بھی رہے اب دوبارہ سے میں اس کو ڈھک دوں گی اور اس کو میں پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی یہ دیکھیں آلو ہمارے گل گئے ہیں اور گوش بھی ہمارا گل گیا ہے اب آخر میں میں اس کی اوپر ڈالوں گی پیسو اور گرم مسالہ یہ آدھا کھانے کا چمچ ہے ہرا دھنیا بھی تھوڑا سا باری کٹو ڈالیں گے اب مکس کر دیں گے اب یہ ریڈی ہے اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے کیا خوشبو آ رہی ہے اور یہ بہت ہی یمی بن ہے یہ اوپر سے پھر دوبارہ ہرا دھنیا ہم گرنش کریں گے تیار بہت ہی زبردست یہ ہمارا آلو گوشت اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ بھی اس کو لازمی گھر میں ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی اور مجھے دعاوں میں یاد اکنا اللہ آپ کا حام میں ناصر ہو اللہ حافظ